رب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والا رسول اللہ کریم صلوات و اہل بیتہ تیبین التہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھو گے مولا دینا صلوات اے تھکاوٹ اے کوشش کرو گا سردی علی ناؤ میں محبت آلی ہوگا ایک کا پروس سلوات میں محبت آلی Gonna سلوات میں محبت آلی Folies اللہ�도 اگر تدھے کرنا تک میری آواز جائے پیغام ہور کوئی نہیں جرہ سب تو واجب پیغام ہے اوڑے مندادیاں جو اپنی طبیعت صلحال جو کامیدی چھپتے علی دعلم چاہ کے مہدی آمنواد ہے اور یہ کوئی سورہ مبارکہ ہے کافی آیت جوی ہے مدالک یوم الخروج آدم نے پترہو جدہ کوئی اچھی چیخ مارے آسمانہ بھلے آئے نہیں سمجھ وجہ ہے جو ایہو علی دے پتر دے ظہور دنی نندر تنی آگئے میرے بھائی میں کوئی سننا ہوں دا جائے مسکین کو مریض سمجھا آپ زاکر عمران بیٹھے میں دے دادے نال پڑھ دے رہے ہیں بسم اللہ میں تابدار تابدار زاکری گھر دا بند ہے اے زاکری گھر دا بند ہے بڑی پورے پاکستان دے زاکرہ جو زیادہ دوست تھی بزرگا چون اسبار مہدی دے اب بیلا پیار دیئے گل پھنگی نو تا جو حکم ہائی پاکستان دا شیعہ اندہ الٹ کیتا انہاں کے علم سنائے آسانی سنائے انہاں کے عمل کرائے آسانی کیتا انہاں کے ڈاڑی رکھائے آسان مچھا رکھائے تباہی دا ٹائم آگئے پرخ دا ٹائم آگئے پچھ گچھ دا ٹائم آگئے کوئی ودہ ترسی اے میں کوئی علم دی قصہ میں جے کوئی بچے آتا اس بچڑ دی وجہ ولایت ہے علی ہو سی بابا 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 تھوڑی جی میں بیجلس پڑھ نہیں ہوا دوڑو چاچر گھنٹے پڑھنا لیٹا ہے ہم کو نہیں ہونے منٹا لیٹا ہے ارجان چھتی منہ پوندے انہاں بچیاں چھ زمانے دی رفتار تیز ہو جو جڑہ آمن والے وہ نوری سالہ مطابق حکومت کرے سی چورنجا ہلار سال ای تخت پہ پاسی مہدی دا نانا محمد رجت تھی منی نا رجت جڑہ رجت دا منکرے ہو شیعانی رجت میں نے پلٹنا واپس آنا پھر حکمرانی کرنا مہدی نہیں آمنہ محمد تو اسکری تک سا جانا بات واری واری نال شاہیے یہ جدی مجلسے جب بیٹھے ہونا سخی حسین بادشاہ ان کے بارے لکھا ہوئے اتنی لمبی حکومت حسین کرے سی جو عبرو اکھی کو لکا گھنسن بڑھڑا تھی بیسی اتنی لمبی شاہی ہے تیرے مشروع برکار مری گلچنگی نہیں پیلے جو آنکھ ہی آگئے ایسا نہیں چیتا فرمایا وہ وقت وہ وقت ہوگا جب ہمارے اپنے ایک دوسرے کے موں پر تھوپیں گے چیہا ایک بھائی کو مندے کرسن گال ہی کرسن ایک بھائی کو کافر سے حدیث ہے بھائی ایتھے مانا لہی وڈا شیئے دے ایتھے مانا لہا تو اور وڈا شیئے دے مومن بھی ہے نالزاکر ہی ہے ذرا یہ تھوڑا جا میڈیا تھے مانکے زاکر کو لیکھو زاکر کے کارے جانا گھر لٹ گیا ہا اس لٹ دا اسا تماشا بنا تو بڑا کے میں بڑا تو بڑا کے میں ارمان علی گاردائیوں سے کرو نا لڑا اج کل ہو رہے تو میں کچھ نہیں آگ سکتا مولا انہیں کو ہدایت لے مومنہ کوئی ڈیوزہ کریں کوئی ڈیوزہ کوئی ڈیوزہ سیطان کے پیچھونا کوئی نا جب وقت ہے جتے تو سب بیٹھے ہو فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے مردوں کو گہرہ دفن کریں گے ایک ایسی وبا پھیلے گی لوگ جسے کرون کہیں گے اور وہ گیند کی طرح ہوا میں پھیلے گی اور وہ زمانہ وہ ہوگا جب دنیا سات عدد ہو جائے گی سات عدد میں سے ہم پانچ عدد لوگوں کو ہلاک کر دیں سات عدد چو پانچ عرب مار کتے سو کس نہ اڈائی عرب بندہ مرسی موت احمر سرخ موت تلوار تیوزہ نیزہ ترکش جنگ حادثہ دائی عرب بندہ بانویسی مرد کو فیدنا موت ابید سفید موت لکاری و لیٹی رکھ موہی جھکا رکھ پرانا جیزہ کے میرا حسین دا میرا پیغام کیونکہ میں نے مسلح تھا ہی مطمئنہ مسلح دکھلو گی تو وہ خوف آل محمد دا پیدا تھی وی وکم چھوڑے جسرے 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 جو بطول نرازی ہونا ہے مولا فرمائے کوئی نہیں بچے گا اس تقریف سے، موت ابیت سے، موت صرف مگر ایک عارف نہ کہو لے یہ بیماری نہیں کہ آفت ہے آفت کا علاج نہیں ہوتا توصل ہوتا ہے بچے نائے تبار میں تو مدد مگ یا حسین نکھا کے شفاہ بھائی بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں کوئی پیغام دے سکیں آیا نہیں پڑھو نا توساں سے میڈیا علوم پروفیسر لوگ جڑے مختلف علوم جاندن کوئی فلکیات کوئی نجوم کوئی جفر کوئی جامع بڑے بڑے علم عالم محمد بوہتو پرین آدھ بنباوی ترے وید وست تک دنیا اڑ جائے گی جنگ عزیب یہ کوئی مجلس ہوں گے بڑے دیاں ڈرا چھوڑے گا سلوات پڑھو نا در سوکھے تھے کہ بلاد دنیا جہزاراں صاحبان علم انجڑے علامہ دبیزی ایک سنی عالم ساڑھے پانچ سو سال پہلے گزر انہاں کھر جب دو عدد برابر ہو جائیں گے دو ہزار وی تو اس میں ایک بابا پھیلے گی جو نظام عالم کو بدل کر رکھے گی باپ بیٹے کی میت کو نہیں چھوڑ سکے گا ساڑھے پھولے فقیر آئے وعدہ گواڑی تو بھاجی نہ منگ سکسو بندے کو ملے نا جو نہیں آپ پڑے دے میت کو ہاتھ نہ لان سکسو اور یہ زہر چمگاڈر سے پھیلے گا خطبہ نمائے کتر بن جائے نا جو بلا گا جو مولا علیدہ صرف چمگاڈر دی تقلیق تے ادھے زہر دیاں کس ہمارے سنے وہ کہنا آپ دے علم کےڑا جڑا بطول دے پتران دے سیا تو ساتھ حقے تے زور نہیں تے انگریزان قول انہاں سرکاران دے پڑے جابر بن حیان دیاں لکھیوں یا کتابان دے علی دے چھنے پتر تو بھائے کے علم سکھت او تو انگریزان جہاز بنا لے آسہ تماکو دے پیس کی زندگی گزاری بھائی میں چاہتا ہے ایک سلوات ایسی پڑھوں جو روح خوش ہو جائے مولاد اللہ آس بار بیدی میں مجلس ختم کر دا فرمائے لکمہ حرام بڑھ جائے بندے حلال نہ کھاسے بندے حرام کھاسے لکمہ حلال نہ ہو سی بدن دے خون حرام ہو سی بدن دے حرکت حرام ہو سی سجدہ کون کا بھول کرے سی جدہ جھکن والا ہی نجس بچلے کو دھانے دار لگے سارے صورت گھن سے اگر لکمہ پاک نہیں تو خون پاک نہیں یہ خون پاک نہیں تو حرکتیں بدن جائے تو نہیں اگر بندے دا خون حرام ہے علی اور ولیوں نے کھاسے کامرہی صدقہ ہے کامرہی حق سیدہ دا ہے کامرہی حق آل محمد دا ہے علی گتھو علی غریبی امیری چھنے لفدہ علی علمت کتاب چھنے لفدہ علی قصرات دگری چھنے لفدہ علی عسمندے دا مقدارے جہاں تاہر رکم نام اللہ علی علی کر کے پلے دی آت بدھی بیٹا میں تھا مسکین بننا تو سب ہی بڑے لوگ ہو زاکری بڑے مومن ہی بڑے ایک جملہ میرا سنگی نہیں تو نراضی نہ تھے میں چونکہ مومن دی توہین کرنا بڑا بڑا جرم ہے لیکن مومن کو حق دس نہیں بڑا بڑا حق لیکن مولا دی کا سمقاب دی چھتے گھنمانی وقت قرآن دی تری سپارے میرے سر پہ رکھتے ہاتھ ہے جنہی غادی دا علم دنیا دا کوئی بندہ جنت دی قدم نہیں رکھ سکتا یہ تا ہی انہیں آت کے چاہے علی دا لکھیا تیکھو علی کی تے اپنا شیعہ تم علی دی تحقیق تے زندگی برباد کر چھوئی علی کتھے ہے تو کتھے نہیں علی کتنا ہے علی کیسا ہے اپنی حقیقت قطرہ وی ایک علی دا مقام بھی ہر شاہ ڈبل ہو گئی ملہ روح کے سمقے دی علی کو منڈا لے علی کو بھوکانا لے دنیا دے دیڑے بندے کو چھیل اندھر دو رخ ہے مجلس سیئے ایک زاکر مولاد پھوڑی بھی چھوئیے سید علی سیستانی نجف دے مرجع آزمن بچے ایک بندے انیس سو دوہزار ستارہ اندھر در سے کیا آل محمد مجلس میں آتے ہیں وہ نے فرمایا کسی جاہل کا سوال ہے آتا وہ ہے جو پہلے نہیں ہوتا اللہ نے کائنات کا وہ ذرہ مجلس بنایا ہے جو علی سے خالی رہتا ہے ہو سکتا کسی بندے نے میری گل سمجھا لی تُو کیا دیں تُو سو بیٹھے ہو مجلس اللہ تیر وہ آکھ دے ہوئے نا جسنا اللہ علی وی کھین دے تو تنویس بارگاہ ہے چکا کترہی خالی نظر نہ آوے جتھے کوئی نہ کوئی مخلوق دھولی پھیلاتے حسین تو منگڑا لی تُو چرکے آنا ہے فجر دی نماز تحجد حسین دی ماہ اتھائیں پڑ دیئے دیتے پتر دی سب پڑ دیئے محلے چھوٹے ہیں روپے ہیں پسند سنیئے ہی ذکر نہ سنیا پانچ بیٹھے ہو ڈا بیٹھے ہو ڈا بیٹھے ہو ڈا بیٹھے ہو دو سو بیٹھے ہو تری سو بیٹھے ہو توڑی مرزی دا ذکر ہے جنہی شام تے سامرہ تے کومی چوان دی ہیں وہ سائی بھی دن کر دی ہمیں حدیث پڑھنا روایت نہیں پڑھنا اور شام دی ملکہ دے بارے تے ہی کہ بی بی پردے چونجان تو پہلے مردان دے مجمہ تو گزر دی اور کوئی فرسطین حکم دے دن دی اندر روحیچ ایک پیغام پہنچا میں بندور تو آئیاں میں راج کے موقان دے سن میں جھڑکاں جھلکے اٹھی ہوئی پہن چا بات ہے ایسے ویلے بہکے بھی اتنی شدیش بطری تری ہاں جو لوڑ جائے تو گلت بوں گڈی لی وقت نہیں بجلس پڑھن دا ہیسا ہاں میں اگن گی دے ایک وین میں پڑھ دا آگر کہیں دی ہاں جو بس پڑھ لاکرون نہیں بنیا ذاکری کر کھڑے ہیں اور پیدا گیر ذاکری کی تھی ہے بے پناہ زبانہیں جنہیں یہ زبانہیں تے سرے پڑے ہوئے لفظ پہنچا صدکتیو بچہ ایک لفظ ہے شاید تو سا سنیا ہوئے ہیں معاشر ساری کائنات کٹھی ہو سی آدم تو محمد پہلے بشر تو لے کے آج تک پورا جنگ کٹھ ہو سی اللہ ایک اعلان کرے سی جو اعلان سمجھے ہیں جو شاید تو نہیں ہنجھ لڑک ہو گئے انہیں بندے آدم تھک گئے ہیں جنون نہیں تھک دا نہ اس کے تھک دا ہے نہ حسینیت تھک دے آگر تو اللہ دا اعلان ڈسا اللہ دی آواز آسی پورے چرخِ عرشتِ گھن جا سی یا اعلان شرگو جو امسارکو میں سو دے لوگوں اکھی بند کرو لہرہا پیامی موتے کپڑا نہیں لچا اپنا مردہ بے کریں انشنیا ہوئے اوے بھائی یہ تھی ہوں دیا صدقے دلیر ہوں گا یہ بزدل نہیں ہوں گا آدم پردہ آنے بھی رکھ بدلے ربِ جلیل بھی آلہ سی محمد تو بھی گھو نہ کر حیدرِ قرار روح فیر حسن حسین پاک نبی دیا ویلہ اللہ میری دیئے حیدرِ قرار فرمیسن میری زوجہ حسن اے ناکسن شدیم پروردگار کوئی دھی نہیں جنا پیوں تو پردہ ہوئے جنا شوہر تو پردہ ہوئے جنا پتہ تو پردہ ہوئے اللہ دیوازہ دیو نبیانا سلطان خیبر پتڑا والا علی عد تیرہ زربلال مراما والا حسین تو سوٹے سابروں مگر میں اللہ پیادا عجج میں آمدی پرین اپیو ایک شدہ شوہر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کھوڑی تعداد ہے چھو مومن لیکن درد ہے غم میرے کھوڑی ترائی مینٹ اچنا مجلس پوری کر دیس میں قربان تھی اسبار ماں دی جملہ آمنی لوگ ڈر کے گھٹ پڑ دیں ذرا پوچھ میرے قلوبی کیوں جا رنگ ہو سی شوہر پتران تو پر ایتے لکھیا گیا تراتی سمڑ ویلے یاد آیا سجے مونڈے تے حسان دا اوچولا جسن بہت تر تیروسی کبے مونڈے تے حسان دا اوچولا جڑا شمر دے خنجر نال کا تھیوس سید بیچے اوکم آف کرائے بطول دے سارتے اوچا در جسدہ بیوی آمدے ہکسو ٹریس پر آف کرسا اوکران 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 بسم اللہ جی بابا حیاتی دراز ہوئی اتنا بریہ کافی ہے اتنے کو کانڈ بہو ہیں حسان دا چولا حسان دا امان آلی آدی چادر اس تو اگے بھی ہے سامنے ایک شہیر جڑ داند ہے جائے اپنا کٹیا ہویا ہاتھا اپنے آتھا دے چایا اسے کٹیا ہویا سار اپنے ہاتھا دے چایا اسے توڑ دے یا دے اندھے گلے جو تازہ خونی اوبندہ سابنے آن جساً دی لوڑنی ایک ہوں ہو سا کانڈ پچھے کر براوا دے غریب سارے جوان دادی دے پچھے پٹسے ایک غریب ہو سی جو جو مار شرنے دے آسی جے قدم پچھا ہٹھے ویسے لفظ میرے نہیں ترے فکھا دے بہت بڑے مٹا خان سید آلو سنشا انہاں دائے مشہور جملائے کبریتیں احمد جو پڑھ لے آئے سینڈ پر نیسی سارے آگے پیانے لگا جی تو کیوں پچھا رہ گیا ہے آدھے سواست پچھا رہ گیا شام جو اوک و یامی ہے جا پہلے شرط رکھی ہے میں ایوے آدھے شرابیتی کا چہریت گئی ہے پتھر وسد آئے میں سکی ہوں سبا اس غم دیکھیں غم چلائے مو گئی مجلس مو گئے لافظ ایک ستر میں معاشر کھڑا پڑھوں گھنٹے ہیں دی غربت کی ہونے میں شرط کئی ڈہاڑے بھی پڑھن تا نہیں موکدہ کیونکہ سارا اکس غربت اس غریب خاندان دی لوٹ اللہ معاشر چا مخلوق کو دکھا ہے جا کو میں کلمہ پڑھا من بھی جاہاں بنال تو سا کیتا کیا دین سکھائی دا عجر تو سکھا لیتا ہے نوچ آکے ٹوڑے گا دیا جنت مگ دیا وہ لی دی ہے لی دیا پتھرہ دی اس پتھر دیے جا کو تیرہ زربا نال کو لفظ آگ چھوڑا متہ کہیں نہ آکھیں ہووے مر کوئی نہ آکھیں اللہ اکبر پاک نبی فرمیس میرا اللہ جیو میرا حبیب محمد یہ کوئی ایڈی وجہ نہیں جو ما شرط پردہ کروائے یہ بدل دی گاج چھوڑ دے پہو یہ بہو پرانے ایک کربلا دے زاکر دا لفظ دے جدہ بدل گجیا نا اس کے حیران نہ ہوو متہ ایوی وین پیا کر دا ہو جو کائنات دی ہرش ہے وریب کو رونی ان شن سے تیرہا نطف قراب تھی میں تیرے اندر لگتے ہو لفظ گئی ہوئی تھی سین فرمیسی ربا پردہ کیوں کروائے نبی دی دی کیوں میرا عرش ڈھامنا چاہنی صدقے تھی پترہ ہی پچھنے سین تو اللہ اکبر پردہ پیا کھلے ناما سوما سی پردہ کرشی بار میں دے دہو رچ پردہ اس واس دے کھایا ویسی جدہ عرش نپا و نپس اکسی آقا والحاکمین اوہ بڑھدیاں دربارہ والا میں کلی نہیں میری ہاتھ ہے سکینہ دا ہاتھ یا دے کنائے چو رات جاری ہے تے دس دے میرے بابیں وہ ساری کائنا تمہوں زرب ہکا کافی ہے پڑھتے آئے نامرے پتر دے جا کر تہرہ دربار تہرہ دربار میں نے اپڑے پتر دی گھرپدی کا سامنے ضرب ہکا چلیئے پردہ اس واسدہ کرائی تھی بھئیاں میں گرے باؤں میں نے اس واسدہ تو میرا اللہ میں تری کنیز میں تری مخروب تو میرا رحمار خالق تے مخموط تا پردہ کوئی نہیں اس واسدہ کائناتا موں پھر آئے پردہ کروا میں گرے باؤں اس واسدہ بھرکا ہٹا ہوا ایک حسین گل پہ چلیئے بارہ زہرات گل پہ چلیئے ایک گتہ مرے اللہ میں گل رکھتی ہے ہدی انمہ میں چکھیاں پی بشن اللہ